موسیقی 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 اس مرتبہ فیفت جنریشن والی دھانوی ہوئی کسی کا منڈیٹ چوری کر کے پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو بولے پارلیمان میں صرف وہی لوگ جائیں جو منڈیٹ پر آئے ہیں پارلیمان کی مضبوطی ہی جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عمر ایوب کا کہنا ہے حالت بھی اٹھائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے لطیق خوصہ نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو ان کی ملکیتیں شیر افضل مروت نے کہا کہ آج پارلیمنٹ میں سرپرائز دیں گے جو ایمینے نہیں ہیں آج پارلیمان میں بیٹھے ہوں گے ان لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں آئیم ایف کو خط لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا بانی پی ٹی آئی معاملہ دیکھیں گے صدر مملکت آریف الوی کا نگران وزیراعظم کے لبو لہجے اور الزامات پر تحفظات کا اظہار کہا نگران وزیراعظم کا لبو لہجہ قابل افسوس ہے صدر آرٹیکل اکتالیس کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے آریف الوی نے کہا کہ صدر مملکت کو عام طور پر سمریز میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا نگران وزیراعظم نے سمری میں ناقابل قابول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے حلب اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ غیر جانب داروں کے اصولوں کو برکرا رکھا انتخابی عمل کی بے دابتگیوں اور حکومت کے قیام سے غافل نہیں ہو سکتا یہ ریاست کے ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور منڈیٹ کا سب احترام کریں حیبر پختونقہ اسمبلی میں سپیکر اور اڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ سپیکر کے حدے کے لیے بابر سلم سواتی اور احسان اللہ میاقیل مد مقابل ڈیپٹی سپیکر کے لیے سوریہ پی بی اور ارباف رسیم کے درمیان مقابلہ مسلم لگنون کی صوبیہ شاہد ووٹ پول کرنے گر گئیں تو کارکنوں نے نعرے لگائے لے گی کارکن کی علی امین گنڈاپور کو شکایت صوبیہ شاہد نے ایوان میں جوتا لہرا دیا گلوچستان اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بلا مقابلہ منتخب مسلم لگنون کے کیپٹن ریڈ ٹائٹ عبدالخالق اچھکزئی سپیکر اور پیپلز پارٹی کی غزالہ گولہ ڈیپٹی سپیکر کے حدے پر فائز جے یو آئی کے جانب سے کسی امید بار کے کاغذہ جمع نہیں کرائے لوچستان اسمبلی کا اجلاس پہر تین بجے شیڈیول سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بعد قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا اور پاکستان سوپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جائی آج کراچے کنگز اور کوئٹا گلیرییٹرز کا جوڑ پڑے گا تین پتوحات کے ساتھ کوئٹا کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر براج پانچ نیشنل سٹیڈیوم کرکٹ میں رات سات بجے کھیلا جائے گا دوسرے جانب کراچے کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر شکست اسلام آباد یونائٹڈ نے میچ ساتھ وکٹو سے جیت لیا اسلام آباد کی ٹیم نے 65 رنز کا حدب انیس دی اوور میں تین وکٹو پر پورا کر لیا موسیقی 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 موسیقی